بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد سجاد آپ کی قدمت پہ حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ملیک سجاد رزدی یوٹیم چینل امامیہ کنی فلائ آور کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ایکسیویٹر پر بیک سائٹ پہ کام کر رہی ہے یہ ٹرافیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ سالی ٹرافیک دور سے جا رہی ہے سیدھا آگے برید کے روڈ کجرہ والا سیالپورٹ کی طرف یہ فلائ آور کی ریٹیننگ وال یہاں سے بننے جا رہے ہیں یہ ریٹیننگ وال پہ کام کیا جا رہا ہے خدای کی جاری یہاں پہ ریٹیننگ وال نمبر دو بنے گی وہ اس طرح ریٹیننگ وال نمبر ون بنے گی یہاں سے ہی فلائ آور نے آئے ساہ سا ڈاؤن ہوتے ہوئے لینڈ ہو جانا ہے یہاں پہ ڈسٹ وہ ڈسٹ یہ ٹرافیک آ رہی ہے یہ لہور سے اور یہ سیدھی جا رہی ہے آگے مرید کے روڈ یعنی کہ امامی کرو نے پارٹے کراس کر کے آگے جائے گی سیالکورٹ گجرہ والا مرید کے کالاختائی روڈ یہ ہر سائٹ پہ یہی روڈ نکلتی ہے یہ بڑی گہرائی ہے بھئی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ریٹیننگ وال بننی ہے اسے دوار آ رہے گی وال ادھر ہے وال ادھر ہے وال ادھر ہے وہ ادھر سے جا کر چیچ کرے گے ٹھیک ہے آگے پھر ایسا دوار آ رہے گی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ وال 2 ہے وال 1 کس طرح بنے گی یہ ریٹیننگ وال بن رہی ہے یہاں سے ریٹیننگ وال بنے گی اور فلائ آور نے آئے سا آئے سا اندر سے ڈاؤن ہونا ہے وہ آگے جا کے لینڈ کر جانا ہے شکریہ ہم چلتے ہیں فلائ آور کی ڈیٹیلز دیکھتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں اچھا یہ دیکھیں سیکس یہ پیئرز ہیں آپ کو فیل ہو رہا ہے تھوڑے اس کی ہائیٹ ذرا کم ہے اس کی لینڈ کم ہے اس لئے لینڈ کم ہے کیونکہ فلائ آور نے یہاں سے یعنی کہ وہاں سے اٹھنا ہے اوپر اٹھتے ہوئے یہاں سے فلائ آور نے ایسا تو اوپر کی طرف جانا ہے کیونکہ جون جون یعنی کہ یہ جون جون فلائ آور نے آگے بھڑھنا ہے تو ان کی لینڈ بھی ڈیفینیٹلی اوپر کی طرف بڑھتی چلی جائے گی اور جب فلائ آور نے لینڈ کرنا ہے آگے جا کے ڈاؤن ہونا ہے پھر ان پیئرز کی لینڈ تھائیس آئیس آگے جا کے ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی یہ رول ہے ڈیفینیٹلی تو چونکہ یہ آپ کو ہائیٹ ان کے کام اس لئے نظر آ رہی ہے کہ یہاں سے فلائ آور نے اوپر کی طرف ہونا ہے سکس لینڈ ہے یہ پروجیکٹ سوڑی ایٹ لینڈ پروجیکٹ ہے سکس لینڈ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں سامنے پیئرز اور ٹو لینڈ ایک لینڈ یہ جو جاری ہے روڈ اور دوسری لینڈ وہ والی جو آ رہی ہے لہور کی طرف تو ٹوٹل سکس اینڈ ٹو ایٹ لینڈ پروجیکٹ تو ہم بات کر رہے تھے ٹوٹل ایٹ لینڈ پروجیکٹ ہے یہ جس میں سکس لینڈ آپ کو نظر آ رہی ہیں سامنے پیئرز کی اور ٹو لینڈ لیفٹ اینڈ رائیڈ ہو کے ایٹ لینڈ پروجیکٹ یہ بنے گا اور میٹرو پس سروس کا جو روٹ ہے وہ فلائ آور کے اوپر سے ہی ہوگا آپ جانتے ہیں اس فلائ آور کی لینڈ ٹوٹل 1.2 کلومیٹر اپروکسی میٹ ہم آگے جائیں گے فاٹک کیونکہ فاٹک کے اپ ڈور کو چین کر دیا اور میں نے اپنے لانسٹ ویلوگ میں دکھایا بھی تھا جو امام نے کلونی فلائ آور پر ویلوگ کیا تھا اس میں میں نے فاٹک سے پلیٹڈ کمپریٹ دیٹیلز آپ سے شیئر کی تھی اور فاٹک سے تھوڑا پہلے یو ٹرن بنے گا کیونکہ بہت سے لوگ تو فلائ آور کے اوپر سے نکل جائیں گے جو یہاں کے رہائشی ہیں جنہوں نے فلائ آور کے اوپر نہیں جانا ان کو فاٹک سے تھوڑا پہلے یو ٹرن ملے گا یہ پراپرٹی یہ شوپس بلکل بھی بسپینٹل نہیں کی جائے گی کیلٹی مولش نہیں ہوگی یہ سیو رہے کی سائٹس اچھا میں نے اپنے لانسٹ ویلوگ میں ایک سیجیشنز دی تھی مجھے کچھ دوستوں نے کمنٹس بھی کیے تھے کہ امام یکلونی فلائ آور کے نیچے بہت ساری سپیس یعنی کہ یہ ساری نیچے کھالی جگہ ہے اس جگہ میں مسجد منا دی جائے لیکن میرے مائنڈ میں پھر یہ بات آئی اور مجھے ریالائز ہوا کہ مسجد بنے گی نیچے قرآن پاک نمازی نماز پڑھیں گے قرآن پاک تلاوت کریں گے اوپر سے گاڑیاں یہ نامناسب ہے اس کی لئے کسی مفتیان نکام کا فتوہ درکار ہوگا اور اگر کوئی مستند عالم دین میری اس بات کو سن رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر یہ فلائ آور جو بن رہا ہے اس کے نیچے مسجد تمیر کی جاتی ہے تو اس کا شریح حکم کیا ہوگا کیونکہ مسجد بنے کی نیچے لوگ نماز ادا کریں گے قرآن پاک تلاوت کریں گے اور اوپر سے جب گاڑیاں گزریں گی تو شور بھی پوسیبلیٹی اندر آ سکتا ہے وائبریشن ہو سکتی ہے تو نماز کے سکون میں خلل بھی آ سکتا ہے اور پھر قرآن پاک نیچے ہونا اور اوپر سے گاڑیوں کا گزرنا یہ بے عدیبی کے زمرے بھی آ سکتا ہے تو یہ کمپلیٹ جو میرے مائنڈ میں کوسٹنز ریز ہوئے پھر مجھے کمنٹ بھی آئے اس پہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے سامنے یہ پھارٹک نیو جو دور بنایا گیا ہے یہ پھارٹک ہے پھارٹک سے تھوڑا پہلے یہاں سے تقریبا یو ٹرن ملے گا گزرنے کے لیے یہاں پھر یو ٹرن ملے گا ٹھیک تو یہ یو ٹرن ضروری تھا اب یہ دیکھ رہے ہیں ان کی ہائٹ بھڑ گئی ہے یہ جو سامنے آپ پیئرز دیکھ رہے ہیں ان کی ہائٹ زیادہ ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ہائٹ کیوں زیادہ ہے صرف اس لیے اس کی ہائٹ زیادہ ہے کہ فلای آور کا آلماسٹ یہ سینٹر ہے تو جون جون فلای آور آگے بھڑتا چلا جائے گا تو اس کا دیفینیٹلی پیئرز کی لیندھ اس کی اب بھاٹک یہاں پہ آ گیا ہے بھاٹک کے بلکل پاس ایک مسجد ہے اس مسجد کو کافی حد تک شہید کیا گیا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مسجد کے لیے میپ تیار کیا رہا ہے اور حکومت ایک نئی مسجد تعمیر کر دے گی تو یہ ہے آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے منڈے 11 سپٹمبر 2023 صبح 10 بجے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگے پسند آیا ہے اس کے ساتھ مجھے اب دیجئے اجازت آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آپ کا بھائی محمد سجاد اللہ رسول نگے بان